اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبی سمیر یوٹیوب چینل آج میرے ساتھ موجود ہیں ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ صاحبہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک بہت بڑے ٹی وی چینل نے انہیں رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کرنے کے لیے آفر کی ہے ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ انہوں نے واقعی سچ میں کہا ہے یا کوئی شگلی چھوڑی ہے بیسے تو آپ نے ان کو بہت سارے ممالک میں شہزادوں کے ساتھ تھنکے شنکے لگاتے ہوئے دیکھا ہوگا اور بہت ساری اولپٹنگ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن رمضان آنے سے پہلے پہلے انہوں نے اپنی بہت ساری ویڈیوز لگائی ہیں جن میں یہ ناتیں اور دوبٹہ کر کے بہت ساری ایسی باتیں کر رہی تھی جس سے ان کو آفر آئی ہے بہت بڑے ٹی وی چینل سے تو آج ان سے بات کریں گے ساتھی زیاد میرے وہ دوست بھی موجود ہیں پتواری صاحب پتواری صاحب کو جیسے ہی پتا چلا ہے کہ حریم شاہ صاحبہ آ رہی ہے تو پتواری صاحب بن بلائے آ چکے ہیں تو پتواری صاحبہ سے بھی اس کے بارے میں رائے لیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں حریم شاہ صاحبہ سے اسلام علیکم حریم کیسی ہے والا یہ کمسلا یہ کیسا انٹرو دیا ہے آپ نے مجھے لگتا ہے آپ ہی میرے سے نا جلتے ہیں حریم شاہ صاحبہ میں آپ سے سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہوں گا آپ کو سچ میں یہ آفر ہوئی ہے کسی ٹی وی چینل سے یا پھر آپ نے یہ شرلی چھوڑی ہے میں نے کبھی نہ شرلی نہیں چھوڑی میں ہمیشہ بامی پھوڑ دیوں سمجھ آئیے نا اور وہ یاد نہیں ہے مبشر لکمان کا میں نے کیسے ایکسپوز کیا تھا اس کا میں نے وہ جیٹ جو ہے پرائیویٹ جیٹ میں نے کیسے ایکسپوز کیا تھا اور اگر آئندہ تم نے مجھے ایسے میرا انٹرو دیا نا تو یاد رکھنا جیسے تم نے مجھے ابھی انٹرویوں پر بلانے کے لیے جو تم نے مجھے میسیج کیا نا وہ بھی تمہارے بھی سارے ایکسپوز کیا دوں گی سمجھ آئیے نا اچھا آری مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کس چینل سے آفر آئی ہے میں کسی چینل کا نام نہیں لوں گی اگر میں نے اے اروای کا کہا تو تم لوگو شک کرو گے میرا اور فاد مصطفیٰ کا کوئی چکر چل رہا ہے اگر جیو کا نام لوں گی تو تم لوگ سمجھو گے کہ میرا اور شکیل رحمان کا کوئی چکر چل رہا ہے تو میں اس کا بھی نام نہیں لوں گی صحیح کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو بلکل شکیل رحمان دا نام بلکل نہیں لینا چاہیدہ ہے تو انہوں پتا ہے بڑا سچا تکھرا بندہ ہے او باشا ہو اسی وجہ تو دے انہوں ہمیشہ اندر کر دیں دیں او کیونکہ میاں صاحب دا جانشین ہے آپ کو جب بلایا جائے تب ہی آپ بولیں بیچ میں آپ سرا او تُسی سچی گال سون دے کتے ہو سچی گال دے چپ کر آ دن دے ہو چپ کرو تم اچھا یہ تو لڑ دی ہے بھائی ہے گو اور اگر میں نے ہم کا نام لیا تو پھر تم لوگ میرے اور مومنہ درائید پر شک کرو کہ مومنہ درائید اور مائرہ خان کی چل رہی ہے اچھی کیا فائدہ پھر دوست جو ماں بیچ میں آئے تھے ان کا کیا حال ہوا تو تو مجھے کیا ضرورت ہے بیچ میں جو ہے نا ایسی کبابیں اڈی بننے کی تو جو بھی چینل ہے اس کا میں نام ابھی بتا نہیں سکتی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو یہ پروگرام رمضان ٹرانسمیشن نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ایک طرف آپ کی ویڈیوز آتی ہیں بہت ہی والگیرٹی سے بھری بھی اور ایک طرف آپ رمضان ٹرانسمیشن کرنے چاہ رہی ہیں آپ لوگوں یہ آئیشہ عمر نظر نہیں آتی کہ رمضان ٹرانسمیشن وہ کیسے کرتی ہے وہ نہیں کرتی ٹوٹی ٹوٹی فوٹی خون ہے آئیشہ عمر تکال نہیں کرنی آئیشہ عمر بڑی خوبصورت ہے بل بلے ایلیونٹ بڑی اچھی لگ دیا بڑی خوبصورت ہے کیا مطلب ہے تمہارا چپ کر کے بیٹھو اچھا شکل سے ہی مجھے تھرکی لگتے ہو اور یہ جو ٹرانسمیشن کرتا ہے یہ سائل لو دی پوری میڈیا کی جو فپو ہے یہ آپ کو نظر نہیں آتی کہ رمضان کے علاوہ جو آئیٹم سونگز بچوں سے کرواتے رہتا ہے یہ نہیں نظر آتا آپ کو اور یہ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو نظر نہیں آتا عمر لیاقت جو لوگوں کے موں میں آم ٹھوستا رہتا ہے وہاں آپ کو نظر بلکل بھی نہیں آتا وہاں یوں کرتا ہے آپ لوگ کسی کو صدرنے دیتے ہی نہیں ہو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کیونکہ میں صدر رہی ہوں تو مجھے صدرنے دیں آپ صندل خٹک کے ساتھ جس طرح کی حرکتیں نام نہ لو اسٹڑیل کا سمجھ آئیے میں صندل خٹک کا نام بھی نہیں سننا چاہتی ہوں پتہ ہے صندل خٹک نے مجھے خراب کیا میں مسئوم تھی اس نے مجھے خراب کیا ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا یہ کیا کہہ رہی ہے حریم صاحبہ ابھی تو آپ نے دیکرینٹ کو ایک کتنا بڑا انٹرویو دیا اور اس میں آپ نے کہا ہے کہ صندل خٹک میری بیسٹ فرنڈ ہے وہ میں نہیں ہوں گی وہ کوئی اور ہوگی میں ایسے کام نہیں کرتی ہوں وہ پتہ کیا یہ لوگ جو ہیں میرے فیک اکاؤنٹ بنا کے میری فیک شکلیں بنا کے تو وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو بات آپ کے فائدے کے لیے ہو جو آپ نے کہی ہی ہو تو وہ آپ کہتی ہیں کہ میں نہیں کہی ہے اور جو بات آپ کو لگتا ہو کہ یہ مجھے نقصان دے گی تو آپ اکثر اپنا بیان بدل لیتی ہیں کہ یہ میں نہیں ہوں یہ میری ہمشکل ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ مفتی صاحب کے ساتھ جیسے آپ کی تصویر وائرل ہوئی تو آپ نے کہا کہ یہ میں نہیں ہوں میری ہمشکل ہے اوہ سمیر صاحب پی ٹی آئی آ لیا ہوں کوئی دین مان نہیں نہیں روز آنا یوٹرن لینے نے جیتہ کام نہیں ہوں تو یوٹرن لینے تو جیتہ کام چلتا ہوں ایک منٹ ایک منٹ پٹواری صاحب آپ سے بھی پوچھتا ہوں ایک منٹ حوصلہ رکھیں پچھلے دنوں آپ نے ٹوئٹس کیے پی ٹی آئی کے خلاف اور پھر آپ نے کہا کہ یہ میرا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا اس بات سے تو ہماری آڈینس بھی ایگری کرتی ہوگی کیوں جی آپ بتائیں کہ یہ ایسا کرتی ہیں کہ نہیں کمنٹ باکس پہ ہمیں ضرور بتائیے گا ابھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی بھی آپ ہی ہیں نا یا آپ کی جگہ کوئی اور آپ کی ہم شکل آگی ہماری پر ہوگی فیلال تو میں ہی ہوں اگر میرے موں سے کوئی چبلی نکل گی تو سمجھ جانا پھر میری جگہ کوئی میری ہم شکل ہوگی اصل میں میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ایک طرف رمضان ٹرانسمیشن ہے جس میں آپ کو دینی تعلیمات بھی دینی پڑتی ہیں یہ آپ کیسے کریں گی اور اس کے ساتھ آپ کی ایک طرف ویڈیوز آتی ہیں جس میں ہم نے جم میں گندے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور گندے گانوں پر ڈانس اور یہ سب سمیر تم بھی نا مجھے مبشر لکمان کی طرح ہی لگ رہے ہو سمجھا ہی ہے نا شو میں بلانے سے پہلے تم مجھے اتنے ٹھرکی میسیج کر رہے تھے ابھی بلا کے مجھے بیزت کر رہے ہو تم سمیر صاحب اینا تا کام یہ نچنا گانا اے پی ٹی آئی 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 کام ہے تو اسی پھول گئے ہو یاد نہیں توانو ہو جڑا اس لنباد وہ کنٹینر تھے وہ کنٹینر تھے آئی آئر وقتی نچتے رہے ہیں یاد نہیں نے توانو میں تسیاہ بھی سی یار پٹواری تو بھی تو جاتا تھا جلسوں پر نہیں چاہتا تھا اور میں نہیں جانتا توانو پتا ہے میرا دفتر اتھے ہی ہے گورنمنٹ میرا سرکاری دفتر اتھے ہوں آنے اور راستے چاہے دکھتا سمیں اے سوارے کوری جاکت ہیں میں سوچیا میں بھی تو ترہ دھوم کے مار لے تو بچھو اسی کڑی کار لے دانس دیکھڑی کار لے بچھو تسی اون لاؤ دانس دے میں اون بھی کار لے لاؤ تسی لاؤ اچھا یہ لے پھر ساڑھیا لاؤ ساڑھیا لاؤ سوری یار سوری یہ لے یہ تیرے والا لگا رہا ہوں تیرے والا لگا رہا ہوں سمجھ 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 میرے والا لگاو بند کرو یہ اچھا اچھا اب آپ کا لگا دے تو آپ کا لگا دے تو سمجھ 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 ایک میٹھیک میٹھیک میڑی کار میری کار نہ ہی نہ دی نہ میری کوئی درمیانی کار و موک مکاو لو حریم شاہ صاحبہ اور پٹواری صاحب آپ دونوں کے لیے درمیانی بات آپ اور تیسری بات کوئی نہ کریں یہ لیں لگتا ہے ناظرین ابھی پروگرام جاری رکھنا بہت مشکل ہو چکا ہے کیونکہ پوری طرح سے یہ کھانا جو ہے اسٹارٹ کر چکے ہیں آپ سب مجھے یہ کمنٹ باؤنس میں ضرور بتائیے گا کہ ایسے لوگوں کو رمضان ٹرانسمیشن کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے میں اس وقت آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی رائے ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور یہ بھی آپ زیادہ رکھیں گے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ رمضان میں اس طرح کے تمام لوگوں سے بچ سکیں جو کہ رمضان کو خراب کرتے ہیں اور اس طرح کی بےہودہ حرکات کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیاب کے بارے دیتے ہیں موسیقی